السلام علیکم دوستو and welcome to another informative ویڈیو سلطنت عثمانیہ اور سلجوک سلطنت اناتولیہ کی تاریخ کا حصہ ہے ان لوگوں نے اسلام کی محبت جرد بہادری لگن محنت اور انصاف کے ذریعے مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت سلطنت عثمانیہ کو بنایا سلطنت عثمانیہ نے تین برعظموں پر چھے سو سال تک حکومت کری اور یہ بہت بڑا نمبر ہے چھے سدیوں تک تین برعظموں پر حکومت کرنا اور اپنا نام دنیا تک پھیلانا یورپ کے عیسائیوں پر اپنے روب اور دب دبے کے ذریعے اروج حاصل کرنا اور اپنی طاقت کے ذریعے دنیا بھر میں حکومت کرنا یہ سب سلطنت عثمانیہ کا شیوہ تھا اس سلطنت کا آغاز آناتولیہ سے ہوا جسے اب ترکی کہا جاتا ہے ترکی آج کل اسلامی ہسٹری پر کیونکہ ان کی سلطنت چھے سو سال تک موجود تھی تو ان کی ہسٹری بھی بہت ہے اس لئے وہ آج کل اسلامی تاریخ پر اور اپنی ہسٹری پر آٹومان ہسٹری پر فلمز اور موویز سیریزیز بنا رہے ہیں تاکہ اسلام کی سب سے بڑی سلطنت اور ریاست سلطنت عثمانیہ کے متعلق جاننے کو ملے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ترکیش فائف ہسٹوریکل اسلامی موویز کے بارے بتاؤں گا یہ پانچوں سیریز ہسٹری پر مبنی ہیں اور اس میں اسلام کے متعلق بتایا گیا ہے تو یہ فلم دیکھ کے آپ کو پراؤڈ بھی سیل ہوگا انجوائی بھی ہوں گے آپ اور آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ پانچوں سیریز کے بارے میں بتاؤں گا اور ان تمام فلمز کو موویز کو آپ کو کہاں دیکھنا ہے اردو سبٹائٹلز میں یا پھر ڈبنگ میں یا پھر ہندی ڈبنگ میں یا پھر انگلیش سبٹائٹلز میں تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ سب بتاؤں گا تو ویڈیو کو مقمبل دیکھئے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لی جئے گا اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کو آپشن سیلیک کر کے ہماری ویڈیو کو لائک کر لی جئے گا پہلی اسلامی ہسٹوریکل مووی کا نام ہے The Battle of Empire فتح 1453 اس مووی میں سلطان محمد فتح کونکیورر بازنطین ایمپائر کے شہر کسطن دنیا پر حملہ آور ہوتے ہیں اور بہتی شاندار جنگ کے ذریعے اس شاندار اور خوبصورت شہر کو فتح کرتے ہیں اور بازنطین ایمپائر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتے ہیں تو اس سیریز میں بلکل یہی بتایا گیا ہے اس جنگ کے بارے میں کہ 21 سال کا نوجوان سلطان کس طرح بازنطین ایمپائر کا خاتمہ کرتا ہے اور دنیا کے خوبصورت شہر کسطن دنیا کو فتح کرتا ہے دوسری مووی کا نام ہے ویلیلیر ویلیڈ ایمپیلر سلطان محمد کی فوج میں چیل کی طرح پر لگائے وے کچھ کمانڈوز ہوتے ہیں ان کا یہ انداد ہوتا ہے کہ اپنے پیچھے پیٹ پر چیل کے پر لگانا تو یہ کمانڈوز ایک خونی انسان ویلیڈ کے خلاف جنگ کرتے ہیں اس سے مقابلہ کرتے ہیں ویلیڈ ایک خطناک انسان تھا جس نے بہت سے لوگوں کا خون کیا ہوتا ہے تو یہ سب مل کر یہ کمانڈوز مل کر اس کی فوج سے مقابلہ کرتے ہیں اور فتحیاب ہوتے ہیں تو اس سیریز میں بلکل یہی بتایا گیا ہے ہماری آج کی تیسری فلم بھی سلطان محمد کے کچھ کمانڈوز کے مطالق ہے جب سلطان محمد قسطنطنیہ وغیرہ کو فتح کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ کمانڈوز کو یورپ کی طرف بھیجتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یورپ میں بھی اسلام کو بھیلائیں اور اسلامی سلطانت سلطانت عثمانیہ کو وہاں تک پہنچا دیں لیکن وہ پہلے کچھ کمانڈوز کو وہاں بھیجتے ہیں اور وہ وہاں جا کر یورپ کی صورتحال سے اپنے سلطان کو آگہ کرتے ہیں تو اس فلم میں ان کمانڈوز سے مطالق بتایا گیا ہے کہ وہ یورپ کے سلیبیوں سے کس طرح مقابلہ کرتے ہیں اور فتحیاب ہوتے ہیں آج کی ہماری چونتی فلم سلجوک سلطانت کے مطالق ہے اس فلم کا نام ہے دیرینس کاراتے اس سریز میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب پلتان علاودین کیکو بات کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے بیٹے گیاس الدین تخنشین ہو جاتے ہیں لیکن وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے اور ان کی سلطنت آہستہ آہستہ پستی کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور منگول آہستہ آہستہ سلجوک سلطنت منگولوں سے مقابلہ کرتا ہے اور اپنی سلطنت کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے تو اس فلم میں دیرینس کاراتے میں جنرل الدین کے بارے ہیں بتایا گیا ہے کہ ایک اس طرح اپنی سلطنت کو منگولوں سے اور دوسرے دشمنوں سے بچاتا ہے اور گیاس الدین کا تخت بھی بچا لیتا ہے آج کی ہماری پانچوی اور آخری فلم ہسٹوریکل نہیں ہے لیکن اس میں ترکش فوجیوں کے بارے ہیں بتایا گیا ہے اس فلم میں کورولوس اسمان کے مین کے کردار اسمان جن کا اصلی نام براغ آسیوٹ ہے وہ اس فلم میں نویہ کردار ادا کرتے ہیں تو اس میں دو فوجیوں کے مطالق بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح اپنی کنٹری کو اپنی ہوملینڈ کو بچاتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو نیست و نابوت کرتے ہیں تو اس سریز میں ان دو فوجیوں کے مطالق بتایا گیا ہے تو اس مووی کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا ان سب موویز کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں میری ویب سائٹ پہ یہ موویز اپلوڈ ہیں یہ ساری موویز ہماری ویب سائٹ پہ انگلیس سبٹیڈلس میں اور اردو سبٹیڈلس میں اپلوڈ ہیں تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آرام سے دیکھ بھی سکتے ہیں تو میں ان سب کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اپنی ویب سائٹ کا تو آپ ارام سے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور ہماری موویز کو انجوائے کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیں تاکہ ہم اس طرح کی انفرومیٹیو ویڈیوز ڈال کر آپ کو انجوائے کر سکیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ و ناصر